اگر جیون میں تم کو کبھی یہ لگے کہ تم ہار چکے ہیں تمہارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے اس وقت اس بات کو جرور یاد کرنا کی ہر آرمب کا انت جرور ہوگا اور ہر انت سے نیا آرمب بھی ہوگا جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام جدی آپ کبھی ڈیپریشن سے پیڈٹ ہوئے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں مجھے احساس ہے کہ میرے کئی درستک کٹھین پرستیتیوں سے بھی نمٹ رہے ہیں اور میں یہاں آپ کو یہ بتانے آئے ہوں کہ ڈیپریشن ایک واسپک سنگرس ہے جس کے بارے میں کیول ڈیپریشن لوگ بھی جانتے ہیں ہمارے پاس اس بارے میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے جس سے اداس لوگ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں آپ ڈیپریشن محسوس کریں گے جیسے اوہ مائی کارڈ مجھے یہ کبھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو سنبھالو چلو یہ بہت خوبصورت ہے چلو چلو اچھی سانسے لیتے ہیں جدی آپ ڈیپریشن محسوس کر رہے ہیں اور پھر آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہے ورواں میرا ڈیپریشن کہاں گیا یہ بڑا ہی لباونا ہے چلو ایک گہرے گوتاگوروں کی طرف پانی میں واپسی کرتے ہیں ہم اب بھی آس پاس ہیں بس اپنا کھیال رکھنا نہ بھولیں میں ابھی آپ کو یہ بتانے کے لیے فیس ٹائمینگ کر رہا ہوں کہ جدی آپ ابھی ڈیپریشن محسوس کر رہے ہیں تو تو آپ کو اس کے بارے میں برا محسوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آٹھ عرب لوگوں کی اس دنیا میں آپ جس کسی سے بھی ملتے ہیں وہ کسی ایسی چیت سے جوج رہا ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو اگلر محسوس کرنا ٹھیک ہے اور اتنا تھکا ہوا محسوس کرنا شوقار ہے کہ آپ کیونکہ سونا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ تیار ہیں تو میں آپ کو خود کو اوپر اٹھانے اور اس ڈیپریشن سے باہر نکلنے میں مدد کر سکتا ہوں ابھی میں اداس نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس کسی بھی نراشہ کو دور کرنے کا سادن ہے ابھی میں اداس نہیں ہوں کیونکہ میں اون پرستیتیوں سے گجرا ہوں جب میں بڑا ہو رہا تھا جب میں کمجور محسوس کر رہا تھا دیپریشن سے گجرا اور پھر اس سے باہر نکلا میں بیجنس سے ایک سائیکلوجیکل کنسلٹنٹ ہوں اور آج کے تتکال سنتوشتی جنونی سماج میں میں بہت سے ویکٹیوں کو اس پرمک دیپریسیو موڈ کیس کے کگار پر دیکھتا ہوں ارے میں واسطوں میں اداس محسوس کر رہا ہوں یا آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں میں ایک گہرے دیپریشن میں ہوں جیسی باتیں کہہ کر کبھی بھی خوشی یا کمجوری کے لچھڑ نہ دکھائیں انیتہ بہت سے لوگ جو ورطمان میں دیپریشن کا انہوں نہیں کر رہے ہیں وہ ایسا کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ بھی لوگ جو سویم دیپریشن سے نبٹ چکے ہیں وہ ہی آپ کی درشا کو سمجھیں گے اور یہ جانے گے کہ آپ کی مدد کیسے کی جائے کیا آپ تیار ہو مجھے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ساجہ کرنے کے انموتی دیں جنہوں نے مجھے اپنے راستے پر مدد کیے ساتھی ایک امولیت انسائٹ جو میں نے ایک دسک میں دوسروں کو پرامس دینے اور ان کی پوری چھمتہ کا احساس کرانے میں مدد کی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیپریشن کیا ہے دیپریشن ایک سیڈی والے کمرے میں ہونے جیسا ہے اور بس سیڈی چڑھ کر کمرے سے باہر نکل جانا ہے لیکن آپ اس کے بجائے کمرے میں رہتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے کا ویجار آپ کے دماغ میں کبھی نہیں آتا جدی آپ اداس محسوس کر رہے ہیں تو ایسا اسی ہی ہے کیونکہ آپ اور آپ کا شریف آپ کے جیون کی ویسٹ گرتی سے عطق کام کرنے والا ہے جس کے قارن اس نے آپ کو دھیما کر دیا ہے اور وہ آپ کو آرام کرنے کیلئے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دیپریشن سے باہر نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آرام کرنا اور ریچارج کرنے کی آؤ سکتا ہے وشرام اور دھیان کے دورہ اپنے سکتی انہیں برابط کریں پھر ملی ہی وجہ کا اپیوک کریں اپنے آپ کو ہومو اسٹیٹس میں دھکی لیں کئی بار کئی اداس رکھتیوں کو سوچت کیا گیا ہے کہ ان کی استیتی واسطتیق نہیں ہے اس طرح کے باوجود کی بہت سے دکھی لوگ ان سبھی کٹرائیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جو بینا ڈپریشن کے ہیں کئی ادات لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کی کلپنا کر رہے ہیں یا انہیں اس سے باہر نکل جانا چاہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں سامل ہو جانا چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کس استیتی سے گزر رہے ہیں توکہ میں ان کی جیسے لوگوں کو جیویت رہنے میں مدد کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانے آپ کا ڈپریشن ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آپ کی نراشہ کی بہنہ آس تھائی ہے اس سے آپ کو ان پر کابو پانے میں مدد مل سکی ہے ڈپریشن سے پیڑت کئی لوگ جاگنے پر تھکا محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ پر ادھک کام کر رہے ہیں اور آپ ایک ہی بار میں بہت ادھک کام کر رہے ہیں اور آپ کو آپ دھیمہ ہونے کی جلت ہے کچھ اداس ویکتی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو کیونکہ انہیں سواز دوارہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کی اداسی واسطریک نہیں ہے اور انہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے اور ہر کسی کی طرح بننا چاہیے کیا آپ نے کبھی کسی سہ کروی سے پوچھا ہے کہ وہ کیسا انتوس کر رہے ہیں اور جب وہ اس پرس روپ سے تھکی ہوئے ہیں اور اداس دیکھ رہے ہیں تو کیا انہوں نے جواب دیا ہے میں ٹھیک ہو اگر ایسا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کیسے ہیں پرشنکر ٹھیک اتتر دینا بند کریں کیونکہ ٹھیک کا تاتھ پریر بھائے ہے سرکشہ اُلجا ہوا اور بھاونا سے اس کے بجائے جواب دینے کی کوشش کریں میں واسطہ میں ٹھیک نہیں ہوں لیکن میں اس پر کام کر رہا ہوں جو کہ ڈپریشن پر کابو پانے اور اپنے آپ میں لوڑنے کی جسا میں پہلا قدم ہے جن لوگوں کو پریاپ تو دوپ نہیں ملتی ہے ان میں ویٹامین ڈ کی کمی آ جاتی ہے اور ویٹامین ڈ اداسی سے جڑا ہوا ہے ویٹامین ڈ اس اداس منو دشاہ کو اٹھانے کی کی ہے اس لیے سنشید کریں کہ آپ کریڑوں کو لینے کیلئے باہر پریاب سمیں بٹا رہے ہیں کہننا کسرت کرنا کچھ یوک کرنا اور عام طور پر ان شکتی سالی انڈروفن کو چھوڑنا پورے دن بستر پر نہیں رہنا اور اپنے آپ کو کھوڑنا بند کریں کیونکہ اس سے ڈپریشن ہو سکتا ہے یادی آپ پہنے سے ہی تھکے ہوئے ہیں تو یہ سنشید کریں کہ آپ کو کچھ آرام ملے اور پھر کچھ تاجی ہوا میں ساتھ لے لے کیلئے باہر جائے چھوٹی سی جان کو بڑی بریشانی ہے چون لوگ ڈپریشن سے گرست ہیں وہ ہی اس مینیفیسٹیشن کو سمجھ پائیں گے جتنے بھی دکھی لوگ جیون میں یہ سوچ کر بجڑتے ہیں کہ کسی کو بھی ان کی جتنی تکلیف نہیں ملتی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ صحیح ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں میں اس کا سممان کرتا ہوں لیکن آپ جس دور سے بجڑ رہے ہیں اس میں آپ کی مدد کرنے کے لئے میں یہاں ہوں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ میں تھک گیا ہوں لیکن ڈپریشن سے گرست بہت سے لوگ دن کے چوبیس گھنٹے پیڑتوں کی طرح محسوس کرتے ہیں سوچتے ہیں یہ بھگوان یہ سک چیزیں بس میرے ساتھ ہو رہی ہیں یا میرا اپنی پرستیتیوں پر کوئی نیانترن نہیں ہے جبکہ واسطہ میں سچائی سے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جیدی آپ اداس ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہنا ہے واسطہ میں میں پرستیتیوں کا سکار نہیں ہوں میں اپنی ریالیٹی پر بنا سکتا ہوں فیلنگ نے 2015 میں ایک سوت کیا تھا جس میں پایا گیا تھا جو لوگ بہت اداس محسوس کر رہی ہیں وہ بہت ادھک دولپ کیا ہوا جنگ پوڑ کھاتے ہیں ان کے ناپوس ہونے کے سمباؤنہ ادھک ہو گئی ہے یا دی آپ اداس محسوس کر رہی ہیں تو تلنے ہوئے ورجن کو چھوڑ دے اور ادھک پلانٹ بیس پوڑ کھانا شروع کریں میگنیشیم اداسی کو کم کرتا ہے آپ کیلے میں میگنیشیم پا سکتے ہیں جو آپ کے اداس موسم کو دور کرنے میں ملد کرے گا سبجیاں جو رکے ہوئے پانی میں اکتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے یہ آپ کی نسوں کو آرام دینے کے لئے شامدار ہے آپ کی پرتی رکشہ پرٹادی کو مجبورت کرنے کے لئے بھی بڑیا ہے اور اسے کھانے سے آپ کو باؤناتمک اور ساراری روپ سے بہتر محسوس کرنے میں مدد مل سکتی ہے کئی اداس ویکتی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کیونکہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو ان کی اسٹیتی کو بیعہ کرتی ہیں ہے بھگوان باقی سب اسے بہتر کر رہے ہیں کیونکہ تلنا کرنا آپ کے جیوت سے خوشیوں کو چورا کر لے جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی آپ دوسروں سے کمجھول محسوس کر رہے ہیں تو سب سے اچھی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ خود کی تلنا انہی لوگوں سے کرنا بند کریں اس کی وجہے خود پر اور کچھ یادرہ پر دھیان تیندید کریں جس پر آپ چل رہے ہیں بہت سے لوگ اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بھیتر دیکھنا بند کر دیتے ہیں اور دوسروں سے اپنی تلنا سرو کر دیتے ہیں حالانکہ ریپریشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ترد ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن میرے دورہ آپ کی لئے پتائے گے چڑڑوں کا پانن کر کے اسے دیرے دیرے کم کیا جا سکتا ہے میں اداس ہو یہ ایک بات کیا ہے جسے بہت سے لوگ مانسک بیماری سے گرے کلن کے کارا کہنے سے بستے ہیں جدی آپ ریپریشن سے پیڑیت ہیں تو آپ سائے جانتے ہیں کہ آپ اپنی بھاؤناوں کو دبا رہے ہیں اس پر کابو پانے کے لئے اپنے آپ سے یہ کہنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے میں کیسا محسوس کر رہا ہوں یہ ماننے ہیں میں آپ اپنی بھاؤناوں کو دبانے والا نہیں میں آپ جنگی میں کہانے والا نہیں میں کیسا محسوس کرتا ہوں اسے دبانے والا نہیں جب آپ چاروں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ چاہیں دکھائی دیتے ہیں بہت سے اداس لوگ یہ سوچ کر جیون بجاتے ہیں باقی سب نے اپنے جیون میں کیا کرنا ہے یہ پتہ لگا لیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا گڑھوڑ کیے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کیسے نکرنا ہے کیونکہ کیورڈ ڈپریشن والے لوگ ہی سے سمجھیں گے یدی آپ اپنے آپ کو کمجور محسوس کر رہے ہیں تو یہ مہتفرون ہے کہ آپ اپنے بارے میں ان چیزوں سے اپنا تھیان اٹائیک جو کام نہیں کر رہی ہیں آپ کے ساتھ دنیا کے ہر ویکتی میں کوئی نہ کوئی ایک ویسیستہ ضرور ہے آپ کے دل میں دیا ہونی چاہیے دوسروں کی مدد کرنے کی دیا آپ کی آتما دہرائی سے دوسروں کی مدد کریں آپ اپنی پڑھائی میں تھیان لگائیں کٹھرائیوں کے باوجود آپ اس دشا میں پڑھیں جس دشا میں آپ کا لقش ہے اس لیے یہ اچھت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سیح دیں آپ مجھے سمجھیں جو آپ کی یہ بھاؤنہ ہے کہ ہر کوئی آپ سے بہتر ہے آپ مجھے کیسے سمجھیں یہ چنتہ کرنا کی آپ کافی اچھے نہیں ہیں آپ کی سب سے بڑی چنتہ نہیں ہیں امپوسٹر سنڈروم والے لوگ اپنے بارے میں چھوٹ پر وشواس کرتے ہیں جیسے میں یہاں رہنے کے لائق نہیں ہوں میں یہاں سے سمبندیت نہیں ہوں میں دھوکہ دے رہا ہوں پر ہاں یہ میرے دماغ میں ایسے ہی چلتا ہے لیکن وہ خود کو یہ کہہ کر ان نیگٹیو ویچانوں پر کابو پا سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں کافی ہوں اور اگر وہ اسے کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں میں یہ کروں گا اور میں کرنے جا رہا ہوں اور اسے کروں گا بہت سے لوگ بیپریشن سے گرست ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی دوست کے لیے خود کو جنمع والا بانتے ہیں جبکہ واسطہ میں وہ جیسے ہیں ویسے ہی پونڈ ہیں میرے ایک ٹیچر نے مجھے بتایا تھا کہ حد سے زیادہ پرفیٹ ہونا اچھائی کا دشمن بن جاتا ہے یاد رکھیں کی بیپریشن کیون من کی اسٹھتی نہیں ہے یہ ہماری جیو رسائر میں بھی ہے تو آہار میں پریورتن کریں کھانے میں پریورتن کریں لیکن اگر آپ اداس ہیں تو اس کا کارنی ہے کہ آپ بہت ادھک سوچ رہے ہیں آپ کو اپنے کام سے ایک لمبا وشترام لینے کے آسکتا ہے تاکہ آپ اور بھی مجبوط ہو کر واپس آسکے اور انت میں خوش رہیں کیونکہ اگر آپ خوش رہیں گے جو چیزیں نہیں بن رہی ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں اسے اکدور کریں کیونکہ کوئی چیز ہمیسا نہیں رہتی ہے اور اسے تو سویم بھگوان نے بنایا ہے اس لئے ہر چیز کو اس پرم شکتی کے ہاتھ میں چھوڑ دیں کیونکہ سمیں آنے پر وہ بھی آپ کے جیون سے نکل جائی تھی یہ دپریشن ہے یہ بھی آپ کے جیون سے نکل جائے گا اس کی شور پر رشتواز کریں اور جب آپ رکھی ہو دپریشن میں ہو اس شن اس طور کا ساتھ نہ چھوڑیں ان پر دھیان لگائیں ان کے منطروں کا جاپ کریں انہیں یاد کریں وہ آپ کو اس پرستی سے نکالیں گے اس لئے جتنا ہو سکیں جب آپ رکھی محسوس کر رہے ہیں تو رام نام کا جاپ کیجئے سری رام جے رام جے جے رام اس کا جاپ کیجئے اور پھر دیکھئے دپریشن کیسے دور چلا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے اپریشیشن کی بھاؤناؤں کو سازہ جلور کریں مجھے بتائیں کہ اس ویڈیو دیں آپ کو کیسے دپریشن سے دور کرنے میں مدد کی ہے اور انت میں رام نام کی وجہ سارے ویشیوں میں ہو اگر آپ بھی یہی چاہتے ہو تو ہمارا سپورٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کر کر جے سری رام کا نارا کمیٹس میں لگا دیں جے سری رام